ایڈوکیشن تعلیم کے بغیر نہ تو زندگی کے کسی مارکے کو سر کیا جا سکتا ہے نہ کسی بلندی کو عبور کیونکہ تعلیم روشنی ہے اور جہالت تاریخی تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی تعلیم ہی تمام مسائل کا حل ہے اس لئے مرکز المعارف نے گاؤں گاؤں خصوصاً پسماندہ اور مسلمانوں کے علاقوں میں تعلیم کی شرح کو بلند کرنے اور تعلیم کی اہمیت کتہ ہی شعور احساس کو بیدار کرنے کے لئے مختلف علاقوں میں ایڈوکیشنل آواندر کا پروگرام شروع کیا ہے اسی طرح نیایت ہی پسماندہ اور وسائل زندگی سے محروم علاقوں میں اب تک شودہ آسامی میڈیم اسکول قائم کیا ہے ایسے ذہین اور غریب بچے جن کے والدین غربت و افلاس کی وجہ سے عالی تعلیم مثلاً میڈیکل انجینئرنگ سائنس ٹیکنالوجی دیگر شبادات میں تعلیم دلانے سے قاسر ہیں مرکز المعارف ایسے بچوں کو وظائف اور اسکولرشپ دیتا ہے اب تک ایگری کلچر میں 73 میڈیکل میں 697 ٹیکنیکل میں 131 جنرل میں 1184 اور مدسہ ایجوکیشن کے لیے 2326 اور ریسرچ کے لیے نو بچوں کو وظائف پہنچا دیے گئے ہیں اور جب ملک میں انگلیش میڈینی سکول کی ہور شروع ہی اور ہر خواہش مند گارجین اپنے بچوں کو انگلیش میڈینی سکول میں پڑھانے کا خواہش مند ہوا تو عیسائی مشنیوں نے موقع غنیمت جان کر اپنے تبلیغی مشن کے تہیں پورے نارچی سیزن میں اسکولوں کا جال بچھا دیا اور دیکھتے دیکھتے چار صوبے میزورم میں گھا لیا ناگلین اور ارنانچل کو تو مکمل طور پر اپنا لقمہ بنا لیا باقی ماندہ صوبوں کو بھی ٹارگیٹ بنا کر اپنی مہم میں مصروف ہو گئے اور قریب تھا کہ آسام کے لوگ بھی ان کے ارتدادی مہم کے شکار ہو جاتے تب مرکز المعارف نے نعمل بدل کے طور پر اسلامی ماحول میں دینی تعلیم کے ساتھ مورڈن ایجوکیشن کے لیے مرکز اکیڈمی کے نام سے لڑکوں اور لڑکیوں کا الہدہ الہدہ ریسیڈینشل اسکول بطور مارل کے قائم کیا جس میں آج ہزار سے زائد بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اسی اور الحمدللہ ان اسکولوں سے بڑا ہی اچھا اور خاطر خواہ فائدہ ملا بچے بھی کامیاب ہوئے اور آج وہ یونیورسٹیز اور کالیجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کے بنیاد پر مختلف جگہوں پر اس اسکول کے بارہ برانچ بھی قائم ہو چکے ہیں جن میں عالی آسری تعلیم کے ساتھ بچوں کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے کمپیٹیٹیو اور کریٹیو مائنڈ ڈیولپ کرنے کے لیے ہر قسم کے پروگرام کیے جاتے ہیں این سی سی اور دوسرے جسمانی ورزشوں کا مکمل احتمام کرائے جاتا ہے اکیڈمی کے بچے مقابلہ جاتی کھیلوں میں شریک ہو کر نمائن کردار ادا کرتے ہیں تعلیم کو عام کرنے خصوصاً مسلم بچے جن کی شرح خان لگی بڑی شرمناک ہے ان کے تعلیمی مسائل اور حل کے سلسلے میں مرکز المعارف نے حکومت کے اشتراک و تعامن سے سن دو ہزار چار میں ایک نیشنل سیمینار بلایا جس میں ملک کے ممتاز دانشور اور ماہرین علم و فن جیسے سید حامد صاحب پروفیسر امتیاز صاحب محمود الرحمن صاحب اور جیسے دوسرے لوگ شریک ہوئے اور اس پروگرام کے ذریعے بقول سید حامد صاحب مذہبی اور اثری تعلیم یافتہ لوگوں کے فاصلوں کو کم کرنے میں بڑا ہی مدد ملا موسیقی